بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرب زدنی علماء میں بھی اہم سوالات ہیں جو آپ مولانا سفات علی محمد زبیر سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ ضرور ان سب کا جواب دیں اور تسلیب بخش جواب دیں جس کے لئے بہت ضروری ہے سامر اکرام کے آپ کی سماتیں ہر وقت کھلی رہیں چاہیے اور آپ ٹیلپون کالز کے ذریعے بھی ہم سے مولانا سب سے باتیں کر سکتے ہیں مگر وہی سب سے پہلے مولانا سفات علیم کو لائن پیلیں گے علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ عبداللہ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو بھی اللہ تعالی سلامت رکھے جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرہ و مرہ السر کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مرہ السلام آپ کی جب اتنی پیاری سی چہتی رہے آوازات دل خوش ہو جاتا ہے بلکل ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مسائل حل فرما دے ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصف فرمائے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا آمین یارب جی آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں اپنی تمہینی گفتگو میں ہم اپنے سامین سے گزارش کریں گے کہ دل کو حاضر کر کے ہماری باتوں پر دھیان دیں بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین عبداللہ بھائی اس دنیا میں عظیم انسان وہ ہوتا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس دنیا میں اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے نیکی کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا فائدہ خود ایک انسان کو اپنی ذات میں پہنچتا ہے جیسے نماز ہیں روضے ہیں حج ہے زکاة ہے ذکر ہے تلاوت ہے جبکہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کا فائدہ متعدی ہوتا ہے یعنی دوسروں تک پہنچتا ہے جیسے دعوت ہے تعلیم ہے لوگوں کی ضرورت پوری کرنا ہے لوگوں کے کام آنا ہے اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے وغیرہ اور اسی کو ہم کار خیر رفاہی کام ویلفیر کا کام یا خدمت خلق کا نام دیتے ہیں انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ لطف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے کے کام آتا ہے غریبوں کے آنسوں پوچھتا اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے جو سب سے برینے کی ہے فقہ اس بات کی سراحت کرتے ہیں کہ او کام جس کا فائدہ دوسروں تک پہنچے اس کام سے افضل ہے جس کا فائدہ انسان کی ذات تک محدود ہو اس لیے عالم کو عابد پر یا گناہ فضیلت حاصل ہے سننے بیدعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلت البدر علی سائر الكواقب یعنی عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت چوندہوی کے چاند کو سارے ستاروں پر حاصل ہوتی ہے یعنی جیسے چوندہوی کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے ویسے ہی فضیلت ایک عالم کو عابد پر حاصل ہوتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ جس عمل کا فائدہ دوسروں تک منتقل ہوتا ہو اس کا عجر صرف دنیا تک محدود نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد قبر میں بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس عمل کی اہمیت نہیں جس کا فائدہ ایک انسان کی ذات تک محدود ہو جیسے نمازیں ہیں زکاة ہے روزیں ہیں تلاوت ہے ذکر ہے بلکہ ان کی بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت ہے یہی وجہ ہے کہ نماز، روز، زکاة اور حج یہ اسلام کے پیلرز شمار کیے جاتے ہیں اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ جس وقت جس کام کا تقادہ ہو جس کام کی مانگ ہو اس وقت اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کا کام کرنا سب سے افضل عبادت ہے یہ بات نوٹ کی جائے جس وقت جس کام کا تقادہ ہو اس وقت اپنے رب کی رضا کا کام کرنا سب سے افضل عبادت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے وقت نماز پرنا افضل ہوگا اور کوئی بھائی مدد کا محتاج ہے تو اس وقت اس کی مدد کے لئے جانا سب سے افضل کام ہوگا عبداللہ بھائی اللہ تعالی نے انبیاء اور رسول کو بھی خلوت پسند نہیں بنایا کہ سماج سے کٹ جائیں جنگلوں اور سہراؤں میں جا کر کے ریاضت کریں بلکہ سماجی انسان بنایا سماج کی خدمت پر معمور کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھئے کہ عدید مصر سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے اور واقعی اپنے حسن تدبیر سے ملک کو بدحالی سے بچانے کی ترکیب سوچتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو دو بچیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو سہراب کرنے کے لیے باری کا انتدار کر رہی ہیں تو آپ نے ان کی بکرییاں لیں اور انہیں سہراب کر دیا اور خود ہم اپنے آئیڈیل محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ جب پہلی وحی اتری اور پریشانی کی حالت میں اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھبراتے ہوئے آئے اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت خلق ویلفیر کے کام کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو اتمنان دلایا تھا حدیث کے الفاظ ہیں ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ تو رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں فقیروں کو قریب کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت خلق صحابے کرام اور ہر دور میں اسلاف کرام کی پہچان رہا ان کا طرع امتیاز رہا چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق صلح رحمی کرتے اور غریبوں کی مدد میں آگے آگے رہتے تھے اسی لیے جب ان کو قوم کے لوگوں نے مکہ سے نکالنے کا پلان بنایا تو ابن الدغنہ نے کہا تھا جو اس وقت مشرک تھا اِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجْ وَلَا يُخْرَجْ آپ کے جیسا انسان نہ نکل سکتا ہے اور نہیں نکالا جا سکتا ہے کیونکہ آپ محتاجوں کی خبرگیری کرتے ہیں سیلا رحمی کرتے ہیں تنگ دستوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں پریشانی جھیلنے والوں کی مدد کرتے ہیں اور حضرت عمر فاروق یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کرتے اور راتوں میں ان کے گھر پانی ڈھوڑھو کر کے لا کر کے پہنچایا کرتے تھے اور حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ مدینہ میں سو گھر کی کفالت کرتے تھے کتنے گھر سو گھر کی کفالت کرتے تھے راتوں میں کھانے پینے کا سامان اپنی پیٹ پر لات کر کے لے جاتے اور چھپکے سے ان کے گھر میں رہ کر کے چلے آتے تھے اور ان کو پتا بھی نہیں چلتا تھا جب ان کی وفات ہوئی اور غریبوں تک یتیموں اور بیواؤں تک غلے نہ پہنچ سکے تب پتا چل سکا کہ کھانے پینے کا سامان پہنچانے والے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے سبحان اللہ محترم بھائیوں اور بہنوں ویل فیر کے کام کی کس قدر اہمیت ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے امام طبرانی نے الاوسط میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الناس الاللہ انفعہم لنناس اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب او انسان ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو یعنی سب سے محبوب اللہ کی نظر میں کون ہے او انسان ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ کام یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی کی لہر دورا دو یا اس کی تکلیف دور کر دو یا اس کا قرض ادا کر دو یا اس کی بھوک مٹا دو اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چل کر کے جاؤں یہ میرے لیے اس مسجد یعنی مسجد نبی میں ایک مہینہ تک اعتقاف کرنے سے بہتر ہے کیا مطلب غور کیجئے اس حدیث پر اللہ کی نظر میں سب سے پیارا انسان کون ہے وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو یہاں تک کہ اگر آپ کسی بھائی کی مدد کے لیے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاتے ہیں تو آپ کا اس بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جانا ایک مہینہ مسجد نبی میں اعتقاف سے بھی افضل ہے سبحان اللہ اس سے برکر خدمت خلق کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے اسی لیے سعی مسلم کی ایک حدیث ہے ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تُو نے میری عیادت نہیں کی بندہ کہے گا اے میرے رب ہم تیری عیادت کیسے کرتے کہ تُو تو رب العالمین ہے اللہ فرمائے گا میرا فلان بندہ بیمار تھا تم نے اس کی عیادت نہیں کی اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی تو اس کے پاس مجھے پاتا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ کہے گا کہ اے میرے رب میں کیسے تجھے کھلاتا تو تو رب العالمین ہے اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میرے فلا بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا اگر تم نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو اسے میرے پاس پاتا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تُو نے مجھے پانی نہیں پلایا بندہ کہے گا کہ اے میرے رب تو تو رب العالمین ہے میں کیسے تجھے پانی پلاتا اللہ فرمائے گا میرے فلا بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تُو نے اسے پانی نہیں پلایا اگر تُو نے اسے پانی پلایا ہوتا تو تُو اسے میرے پاس پاتا تو یہ ہے خدمت خلق کی اہمیت اور اگر ہم خدمت خلق نہیں کرتے ہیں تو کتنی محیومی ہے اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں عبداللہ بھائی اسلام میں خدمت خلق کا تصور بہت وسیمانوں میں پایا جاتا ہے دعوت اور تبلیغ کا کام بھی خدمت خلق میں شامل ہے مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا بھی خدمت خلق میں شامل ہے انسانوں کی خیرخواہی بھی خدمت خلق میں شامل ہے لوگوں کے بیچ اصلاح بھی خدمت خلق میں شامل ہے زرعتمندوں کی سفارش اور مظلوموں کی مدد کرنا بھی خدمت خلق میں شامل ہے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کے کام آنا بھی خدمت خلق میں شامل ہے جانوروں پر رحم کرنا بھی خدمت خلق میں شامل ہے انسانوں میں ہمارے ماں باپ ہمارے رشتدار ہمارے پروسی اسی طرح وہ لوگ جو یتیم ہیں بیوہ ہیں غریب ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم سب کے سب ہماری خدمت کے محتاج ہیں اور مستحق ہیں ہم صبح میں جب گھر سے نکلتے ہیں تو مختلف لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے وہ سب کے سب ہماری خدمت کے مستحق ہیں کسی کی خدمت مال سے ہوگی تو کسی کی خدمت بدن سے ہوگی یہاں تک کہ کسی سے مسکراتے ہوئے ملنا راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا کسی کا سامان اٹھا دینا یہ سب کے سب ویل فیر کے کام میں شامل ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جور کی طرف سے اس پر صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے تین سو ساٹھ جوروں پر صدقہ لازم آتا ہے ہر بندے پر جب وہ صبح کرتا ہے تو اس کے تین سو ساٹھ جوروں پر صدقہ لازم آتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ان سب کی طرف سے چاشت کی دو رکعت کافی ہو جاتی ہے گویا ہر بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے تین سو ساٹھ جوروں پر صدقہ لازم آتا ہے اور اس صدقے کی ادائیگی اس طور پر بھی ہو سکتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ویل فیر کا کام کریں خدمت خلق کے کام میں حصہ لیں عبداللہ بھائی اس تفصیل کے بعد ہم اپنے سامین سے گدارش کریں گے ارز کریں گے کہ اس دنیا میں لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں یادگار نقش چھوڑ جاتے ہیں عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو وقت گداری کرنے والوں کی لائن میں نہیں لگتے بلکہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک تاریخ بنانے اور نقش پر نقش قائم کرنے میں لگے رہتے ہیں اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اس میں اپنا کچھ نہ کچھ اثر چھوڑ کر جانا چاہیے خیر کے کام کر کے جانا چاہیے خدمت خلق میں حصہ ڈال کے جانا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد بھی ان کاموں کا عجر ہماری قبر میں ملتا رہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں آمین وصل اللہم اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ماشا اللہ سبال اللہ ملتا صاحب بہت تفصیل سے اور بلکل بہت سہر انداز ملتا صفات علی محمد زبیر انسانیت کا سبق دے رہے تھے لوگ یہ باتیں بتا رہے تھے کہ انسان انسان کی خدمت کیسے کر سکتا ہے صدقات کے درجات بہت سارے درجات یہ انہوں نے بتایا بہت سننے والی باتیں تھی اور خاص طور پر جو سب سے اہم بات تھی کہ انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ انسان کے خدمت کیسے کر سکتا ہے انسانیت کی خدمت کیسے کرنی ہے جیسے اج کل کی وہاں کے مطلق ہم اکثر و بشتر آپ سے کہتے رہتے ہیں کرونا وارس کے اندر بھی جیسے آپ کو انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو اپنے آپ کو بھی اس سے محفوظ رکھیں انسانوں کو بھی اس سے محفوظ رکھیں اس کو بھی آپ اپنے طال پر بہت اچھا انجام دی سکتے ہیں اور احتیاط دراصل یہی ہے کہ ہم احتیاط برتتے ہیں تاکہ انسانیت کو بچایا جا سکے بہتری وہ کہتے ہیں چھوٹے سے وقفہ لیں گے سانسے کرنے وقت کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو مرحال صفات علیم سے کچھ باتیں بھی کریں گے اور کچھ کالورس بھی لیں گے جو سانسے کرنے بھی وقتیں حاضر ہیں اور پھر آپ کا استقبال ہے جن سے زندگی سمرتی ہیں مولانا صفات علیم محمد زبایر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو مولانا صاحب ایک کالورم لیکن ہے حالیہ السلام علیکم اللہ علیہ وسلم اللہ برکات سوال سوال جیرے حمداللہ بارا گاتا یناب کیا نام ہے آپ کا جیرے نام سار محمد یوسف محمد یوسف بھائی خوش راہ کیجئے اور مشکرات راہ کیجئے مولانا صاحب سے چاپوچھ ہوئے جماعت میں کڑے ہو جاتے ہیں وہ سنتے کب پڑھنی چاہیے یا اسی تحنی پڑھنی چاہیے خجر کی نماز کی بات کر رہے ہیں خجر کی نماز صحیح 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 میں سمجھے مولانا صاحب کو آواز آئی ہے جی جی آواز آ رہی ہے بس صحیح اور کچھ پوچھیں گے جی سار میرے بانے آر یہ ہے بہت بہت شکریہ آپ ابھی جواب دیکھیں جی مولانا صاحب کی جگہتی جی ان کا دو سوال ہے یسو بھائی کا پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بے احتیاطی برتتے ہیں اور نمازیوں کے بیچ سے گزر جاتے ہیں تو یہ واقعی بے احتیاطی ہے نمازیوں کے بیچ سے گزرنا نہیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتاد فرمایا لو یعلم المار بین یدی المسلی ماذا علیہ لکانا ان یقف اربعین خیر لہو من ان یمر بین یدی کہ اگر نمازی کے سامنے سے گدرنے والا اس گناہ کو جان لیتا جو گناہ اس کو ہوتا ہے تو چالیس تک کھرا رہے یہ بہتر تھا اس بات سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گدرے حدیث میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کہا یا چالیس مہینہ کہا یا چالیس دن کہا لیکن اگر ہم چالیس دن ہی سمجھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گدرنے کا جو گناہ ہے اگر اس کا اندادہ کسی کو لگ جائے تو چالیس دن تک یا چالیس مہینے تک یا چالیس سال تک وہاں پر خرار رہے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گدرے لہذا اس وعید کو سامنے میں رکھتے ہوئے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ نہ جاننے کی وجہ سے غیر شعوری طور پر آدمی نمازی کے سامنے سے گدر جاتا ہے تو ایسی حالت میں نمازی کو بھی چاہیے کہ وہ نمازی جو نماز پر رہا ہے اس کے سامنے سے کوئی گدرہ ہے تو اس کو روکے ہانچ سے دور کرے البتہ یہاں پر ایک اور غلط فہمی جو عام طور پر کچھ بھائیوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام امامت کرا رہا ہے تو نمازیوں کے بیچ سے گزرنا بھی گناہ کا کام ہے حالانکہ امام کا سترہ مختدیوں کا سترہ ہوتا ہے اس لیے امام کے سامنے سے نہیں گزر سکتے لیکن مختدیوں کے بیچ سے اگر گزرنا چاہیں ضرورت کے تحت تو اس بات کی گنجائش ہے گزر جائیں لیکن بہتر ہے کہ نہ گزر جائے کیونکہ خشو اور خدو بھی متاثر ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی نمازیوں کے بیچ سے گزرا ہے امام کے بیچ سے نہیں امام کے سامنے سے نہیں تو اس بات کی گنجائش ضرور پائی جاتی ہے اور اس کی وعید نہیں ہے اس کا جواز پائی جاتا ہے تو دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے ایک آدمی اگر اکیلے نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزرنا جائد نہیں ہوگا شہی ہوگی ہے دی اچھا مانسو ایک کلو اور لیتے ہیں پھر ان کے دوسرے سوال کا بھی جواب دیکھیں ضرور سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اللہ کون بات کر رہے ہیں میں امران بولا تھا امران بھائی کیا نہیں چلے آپ کی کیسے نہیں کہاں ہیں آپ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں بہت دنوں سے بات نہیں امران بھائی خوش راکھا ہتے بھی نہیں تک دنوں سے آپ تو آسنے کی واضح بھی نہیں آپ کی پوچھا مجھے آواز میں دوا بھی دے رہا ہوں مجھے توٹ کے آواز توٹ کے آواز توٹ کے آواز توٹ کے آواز دینہ حرام کردیا آواز سے تینہ حرام کردیا آپ نے مجھے آتا بات ٹھیک ٹھیک اور کچھ پوچھے نہیں ہے مجھے جب میں کچھ پوچھا تو وہی چل سرو کے آب کیما معورنے باتا لیکن آپ سے مرانا سب سے پوچھ کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے امران بھائی سنتا رہے گا مرانا سب آپ کو جواب دے بہت شکریہ امران بھائی امران بھائی اور یہ آپ سے صرف اتنا سب پوچھتا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کہانوں میں سرسرا ہج کی آوازیں ہاتی رہتی ہیں ہر وقت اس کے میں سے ان کے لئے کافی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا اگر کوئی دعا ہو یا کوئی اس قسم کی کوئی ہو تو آپ ضرور ان کو بتائیں تاکہ وہ اس کے عمل کر دیتے کانوں میں سرسرا ہٹ کی آواز آتی رہتی ہے اصل میں یہ سرسرا ہٹ ممکن ہے کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہوگی اس لئے ہم امران بھائی سے ہم امران بھائی سے گدارش کریں گے کہ پہلے آپ چیک اپ کرائیں ڈاکٹر کو دکھلائیں اگر ڈاکٹر تشخیص کر کے کچھ علاج بتاتا ہے کچھ بیماری کی تشخیص کرتا ہے تو دوالیں اگر ایسی کوئی شکایت نہیں ہے تو ہم آپ کو مشفرہ دیں گے رقیہ شرعیہ قرآن کریم سے بہت سارے ایمہ حرمین کی آواز میں بھی ریکارڈڈ نیٹ پر آپ کو مل جائے گا اسے آپ سننے کی کوشش کریں اس کا احتمام کریں جادو کے علاج کی دعا یا نظر بد اور آسیب سے علاج کی دعا کے نام پر اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں گے یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو ایسا رقیہ شرعیہ ملتا ہے اگر اس کا احتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ شکایت جاتی رہے گی لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ڈاکٹر کو دیکھ لائیں اور اور محمد یوسف بھائی نے ایک سوال دوسرا جو یہ کیا تھا کہ صبح میں سنت نمازیں اگر ہم نے نئے پر ہی اور جماعت کے لئے اقامت کہہ دی گئی ہو تو ہمیں یہ سنت کی نماز کیسے پڑھنا چاہیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو فرد نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی اس لئے اگر ہم مسجد میں گئے اقامت کہہ دی گئی ہے تو فجر کی دو رکعت بھی ہم مسجد کے کسی کونے میں نہیں پریں گے البتہ فرد نماز سے فارغ ہونے کے بعد دو رخصت ہے ہمارے لئے یا تو ہم فرد نماز کے فوراں بعد ان دو رکعتوں کی ادائیگی کر لیں اور اس کا بھی ثبوت حدیث سے ملتا ہے یا سورج نکلنے کے پندرہ بیس منٹ کے بعد پر ہیں اور اس کا بھی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے دونوں میں سے جو آپ کے لئے آسان ہو اسے اختیار کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا سکتے ہیں بہت خوب مرحبا سکتے ہیں اور مرحبا سوالات کی طرف سب سے کر جائیں گے تو ایک سوال جی سب سے اہم ہے ہم اگر وقت بھی تھوڑا سے کم رہے گیا اگر مفصل بتانا چاہیں تو مفصل بھی بتا سکتے ہیں کول و فعل ہم ہر انسان کی اپنے کول و فعل کا جیسے اکثر و بشتر ہمارے مجھوں کار کر دیں اس کے کول و فعل کا ادبار نہیں ایک انسان جو بولتا ہے اسے قول کہتے ہیں اور جو کرتا ہے اسے فعل کرتے ہیں اسے فعل کہتے ہیں اور اسلام کی مانگ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے قول میں اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے یعنی کہیں کچھ اور کریں کچھ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے ہم سب کے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے جو کچھ بھی بولا پہلے اس پر عمل کیا اور اسلام میں بھی مسلمانوں کی بات سے اسلام نہیں پھیلا ہے بلکہ مسلمانوں کے عمل اور اس کے کردار سے اسلام پھیلا ہے اس لیے عمل اور کردار کی بری اہمیت ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سخت وعید بیان کی جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں یعنی جن کے قول اور عمل میں تداد پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہا اللہ تعالیٰ نے آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبور مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون کہ اے ایمان والو تم او بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسندید آئے بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک آدمی کو کل قیامت کے دن لائے جائے گا اور جہنم میں اسے پھینک دیا جائے گا تو آگ میں اس کی انتریاں نکل پریں گی اس کی انتریاں آگ میں نکل پریں گی اور ان کے ارد گرد یعنی ان اتریوں کے ارد گرد وہ چکر کٹنے لگے گا جس طریقے سے گدھا اپنی چکی کے ارد گرد چکر کٹتا ہے جہنمی اس کے پاس میں جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ اے فلاں کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہ دیا کرتا تھا اور برائی سے نہیں رکتا تھا وہ کہے گا کہ ہاں میں تم کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا اور تم کو برائی سے روکتا تھا مگر خود اس کا ارتکاب کرتا تھا تو یہ کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے لیکن محمد ایک کالوں میں سے تم سے بات کرتے تو اس سے کچھ سوال ہو گئے ضرور علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ حالی وبرکاتہ فارو بھئی کیا چالیا آواز کی دنیا کے دوستو آپ کا پورا نام کیا ہے میرا نام محمد فارو بھئی اللہ کا شکر فارو بھئی مولانا صاحب مولانا صاحب اللہ تعالی ہم تو کہتا مرسلے آمین اللہ محمد 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 اگر ایک بندہ دیر سے اٹھتا ہے یا یہ سمیلے سورج نکل چکا ہے تو وہ اگر فجر کی نماز پڑتا ہے تو پہلے سنتے پڑے گا یا پہلے فرض پڑے گا یہ نماز کا وقت جا چکا ہے اس کی بات کرے آپ ہاں جی یعنی جیسے پورے نکلنے کے بعد روٹھتا ہے وہ اگر پہلے سنتے پڑے گا فجر کی یا فرض پڑے گا چیپ سے سوال کیا بھارو بھائی دوسرا سوال کیا پوچھا ہے بہت بہت شکریہ فاروق بھائی نے سب سے پہلے تو یہ پوچھا ہے کہ ایک آدمی اگر دیر سے اٹھتا ہے اور اس کی فرض نماز چھوٹ گئی تو کیا وہ سنتوں کی بھی ادائی کرے گا پھر فرض نماز کی ادائی کرے گا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو نمازوں کے حوالے سے سنجیدہ بننا چاہیے اور وقت پر نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ سلا تکانت علی المؤمنین کتاب الموقع کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرد ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آنکھ لگ جائے جس کی وجہ سے آدمی سویا رہ گیا یہاں تک سورج نکل گیا اور فجر کی نماز اس کی جاتی رہی تو ایسی حالت میں حق یہ ہے کہ جب ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے فوراں وضو کرے اور آ کر کے اس نماز کو پر ہے جس نماز کی ادائیگی رہ گئی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی نماز سے سویا رہ جائے یا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ جب یاد ہو اسی وقت اسے ادا کر لے اور یہی اس کا کفارہ ہے بہت سارے لوگ ایسی حالت میں لیٹ کر دیتے ہیں نہیں جس وقت یاد آئے اسی وقت پرنا ضروری ہے جس وقت بیدار ہوتے ہیں اسی وقت پرنا ضروری ہے طریقہ کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہم اگر فجر کی نماز ہے تو دو رکعت سنت پریں گے کیونکہ اس سنت کی اہمیت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فجر کی یہ دو رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے اس لیے ہم دو رکعت سنت پریں گے اور اس کے بعد فرد دو رکعت ادا کریں گے اور ایسی ہی دوسری نمازوں کا حال ہوگا اگر اس سے پہلے سنت ہے تو پہلے سنت پریں گے اور اس کے بعد فرد نماز پریں گے اچھا یہ قضا نماز کی واقعی ہے سورج نے کر لے کے بعد ہاں بالکل قضا نماز بھی ہے تو اگر ہماری سنت بھی چھوٹ گئی داہر سے بات ہے کہ فرد نماز ہماری چھوٹ گئی ہے تو فرد نماز کے ساتھ اگر سنتیں بھی ہیں تو ان سنتوں کو اگر ہم اس وقت ادا کرتے ہیں تو اس کا ہم کو ثواب ملے گا کیونکہ اگر ادھر نہیں تھا ادھر تھا ہمارے پاس میں ہم معذور تھے اور آنکھ لگ گئی تو ہمیں اس نماز کا مکمل ثواب ملنے والا ہے اس لیے ہم فرد نماز کے ساتھ سنت بھی پریں گے اور دوسرا جو سوال انہوں نے کیا فاروق بھائی نے اقیقہ کے حوالے سے اقیقہ اصل میں ساتھوے دن کرنا ہی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر بچہ اپنے اقیقہ کے دریا گروی ہوتا ہے ساتھوے دن اس کی طرف سے جانور دبہ کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کا بال حلق کر دیا جائے تو ساتھوے دن سنت یہ ہے کہ بچے کا اقیقہ کیا جائے البتہ اگر ساتھوے دن اقیقہ نہ کریں تو چودہوے دن کر لیں اگر چودہوے دن نہ کر سکے تو ایک ایسوے دن کر لیں اگر ایک ایسوے دن بھی نہ ہو سکا تو کبھی بھی کر سکتے ہیں اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے خطنہ کا بھی ذکر کیا ہے تو خطنہ اگر ساتھوے دن کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے بعد بھی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کی تحدید نہیں ہے کہ ساتھ میں دن ہی ختمہ کرنا کوئی ضروری ہے کوئی ٹائم نیوٹ نہیں ہے اس کی کوئی اس کی تحدید نہیں ہے صحیح ہو گیا بہت شکریہ مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں مگر وہی کے وقت جب ہمارا ہوا چاہتا ہے تو ہم اکثر و بشتر بہت سوالات رہ جائے سکتے ہیں تو مولانا صاحب محمد زبیر سے بس یہ کہیں دعایے کلمات ہمارے پاس کوئی دو منٹ سے قریب باقی ہیں عبداللہ بھائی سب سے پہلے تو ہم اپنے سامعین سے عرض کریں گے کہ خاص طور پر ہم کرونا وائرس کے دنوں سے گزر رہے ہیں اس لیے ہم احتیاط بڑھتے ہیں اور احتیاط میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مل جول میں کمی لائیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے میں ابھی بھی کمی ہی لانی چاہیے اور مسافہ وغیرہ کرنے سے احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ بیماری ایک دوسرے سے منتقل ہو سکتی ہے اور ہم یہ سوچیں گے کہ مسافہ کرنے کی وجہ سے ثوام ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ مسافہ کرنے کی وجہ سے بیماری بھی ہم اپنے سر مولنے اس لیے احتیاط ضروری ہے اور انہی چند کلمات کے ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے معاملات کو صدھار دے ہمارے آلو اولاد کی حفاظت فرما ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما کرونا وائرس کی وبا کو ہمارے سروں سے ٹال دے ہمارے گناہ معاف فرما دے ہماری روضی میں برکت عطا فرما جو بھائی یا بہن پریشانے حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے جو بھائی یا بہن بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیونہ ہو الہ العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما جو بھائی بیروزگار ہیں الہ العالمین انہیں حلال روضی عطا فرما جو بھائی یا بہن اس دنیا سے گدر چکے ہیں الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے انہیں جنت الفیدوس میں جگہ نصیب فرما ان کی بال بال مخفرس فرما اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار وصل اللہم لنبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین